بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے پروسٹیٹ کے بارے میں اکثر پچاس سال سے اوپر ایج کے لوگوں میں ایک کمپلینٹ ہوتی ہے کہ پشاب بار بار آتا ہے رک رک کر آتا ہے اور پوری طرح میرا مسانہ وہ پشاب کے ساتھ خالی نہیں ہوتا اکثر جب وہ لوگ الٹرساؤن کرتے ہیں تو انہیں الٹرساؤن میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو پروسٹیٹ ہے وہ لارج ہو گیا یعنی بڑا ہو گیا سائز میں اور عام لوگ اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ مسانے کے ساتھ جو گوشت ہے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پروسٹیٹ ہے یہ مسانے سے جو نیچے نالی آ رہی ہوتی ہے یہ اس کے اردگرد ہوتا ہے جب یہ عمر کے ساتھ پچاس سال کے بعد اکثر لوگوں میں اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہ کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہوتی لیکن اس کی جو کمپلینٹس ہوتی ہے جب اس کے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ یہ پشاب کا یہ پرابلم کہ رات کو بار بار اٹھنا اور تھوڑا تھوڑا پشاب ہوتا ہے اور رک رک کر آتا ہے یعنی ایک دو گھنٹے بعد پھر وہ دوبارہ پشاب کے لی جاتے ہیں واش روم میں پھر اس طرح جباتے ہیں تو ایک دو گھنٹے بعد پھر جاتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پشاب ہوتا ہے تو یہ اس کی علامات ہیں اس میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں آپ ڈاکٹر سے رابطہ کریں تو زیادہ تر یہ ایک بی نائن سی کنڈیشن ہے یعنی کوئی بھی خطرے والی بات نہیں ہوتی لیکن اس کی میڈیسن ہے دو تین قسم کی تو وہ ایکارڈنگ ٹو یعنی پیشنٹ کے ایج اور اس کے جو ادر اس کی جو علامات ہیں اس کے حساب سے وہ ایڈوائز کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا جو پروسٹیٹ ہے وہ شرنگ ہو جاتا ہے اور اس کی جو تکلیف ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے لیکن اس میں کبھی کبھی ایک پرسنٹ یا دو لوگوں میں پروسٹیٹ کا کینسر بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے کہ وہ رول آؤٹ کر دیں کہ اس کا ایک پی ایس اے ٹیسٹ ہوتا ہے اگر وہ کر دیں اور وہ پی ایس اے آپ کا نارمل ہو تو اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں دوسرا اس کے لیے الٹرا ساؤن اور جو سرجنس ہوتے ہیں وہ معاینے سے بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں کینسر کا کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے لیکن پروسٹیٹ کینسر میں بھی ایک چیز یہ ہے کہ جتنی جلدی اس کی تشخیص ہو جائے تو یہ پھر اتنا خطرناک بھی نہیں ہوتا اور آسان سا اس کا اتنا مشکل علاج بھی نہیں ہے تو جتنی جلدی اگر اس کی تشخیص ہو جائے تو اس سے یہ کہ پیشنٹ کافی تکلیف سے بچ سکتا ہے تو اگر کسی کو یہ علامات ہوں تو فوراً اپنے جو قریبی ڈاکٹر ہے اس سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اس کے جو تین ٹیسٹ آلٹرساؤن وغیرہ ہیں وہ کر لیں تاکہ اگر بینائن کنڈیشن ہے تو بس پھر یعنی اگر کینسر وغیرہ نہیں ہے اور صرف پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے اس کا سائز بڑھ گیا ہے تو اس کی لیے بس صرف وہ اس کو میڈیسن دے دیں گے اور وہ اس کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی کوئی کینسر کی بھی علامت پائی گئی تو وہ بھی اگر اس کو پروپر جگہ پہ سرجن کے پاس ریفر کر دیں تو بہت اگر جلدی سے علاج سٹارٹ ہو جائے تو اس سے بھی کافی انشاءاللہ وہ جو ہے وہ ریکور ہو جاتے ہیں کافی لوگ دس پندرہ سال تک اس کو جب ٹیٹمنٹ کر لیں تو پھر اس کے بعد کوئی تکلیف وغیرہ نہیں ہوتی بہت شکریہ